اس چھوٹے سے پلائشٹک کے ڈرم کو ہم نے بیچ میں سے کاٹنے کے بعد اپنے اس امروت کے پودے کو لگا رکھا ہے اور ہمارے اس امروت کے پودے پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے امروت آئے ہوئے ہیں امروت کے چھوٹے پودے سے کیسے امروت لیے جائیں اس کے بارے میں ہم نے پہلا ہی already ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کیسے امروت چھوٹے پودے سے لیے جا سکتے ہیں لیکن ان ویڈیو میں کافی سارے لوگوں کی کمنٹ یہ آ رہے تھے کہ گھر پر چھوٹی ہائٹ کا امرود کا پودا تیار کیسے کریں کیونکہ ہم نے جو گھر پر امرود کا پودا بیچ سے تیار کیا ہے وہ کافی لمبا ہو چکا ہے لیکن اس پر امرود نہیں آ رہے کوئی کہتا ہے کہ تین سال ہو گئے کوئی کہتا ہے دو سال ہو گئے اور کوئی کہتا ہے کہ ایک سال ہو گئے لیکن امرود نہیں آ رہے تو جو بیچ کے دوارہ امرود کا پودا تیار کیا جاتا ہے اس میں تین سے پانچ سال لگ جاتے ہیں فل آنے میں اس کے علاوہ جو بیچ کے دورہ تیار کیا جاتا ہے امرود کا پودا اس پر جو فل آتے ہیں وہ کم آتے ہیں لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہے ہیں اس طریقے سے آپ امرود کے چھوٹے ہی پودے پر کافی سارے فل لے سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو طریقہ بتانے جا رہے ہیں اس طریقے سے آپ سیکڑو امروت کے پودے فری میں ہی تیار کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں سیکڑو امروت کے پودے فری میں تیار کرنا اور چھوٹے ہی امروت کے پودے پر فلک راپ کرنا تو آج کی ہماری اس ویڈیو کو آپ سرو سے لائٹ تک جرور دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہم سے جو لڑے کیا لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ان اسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں ان اسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں چھوٹے ہی ہائٹ کے امروت کے پودے کیسے تیار کیے جائیں جن پر اگلے ہی سال فل آ جائیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اگر آپ نے امروت کے پودے کو بیچ سے تیار کر لیا ہے اور آپ کا پودا لگبت تین سے چار سال پرانا یا پھر ایک سال پرانا ہو چکا ہے تو آپ اس سے اگلے ہی سال فل کیسے لیں تو چھوٹے ہائٹ کے امروت کے پودے سے جو کہ آپ نے بیچ کے دوارہ تیار کیا ہے اس پر فل لینے کے لیے آپ کو گرافٹنگ کرنی ہوگی گرافٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم نے آلیڈی بیڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اس بیڈیو کو دیکھ کر کے آپ گرافٹنگ کر سکتے ہیں گھر پر ہی اور اگلے ہی سال امروت کے پودے سے امروت پرابت کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہتر جو طریقہ ہے وہ ہوتا ہے ایئر لینگ کا ایئر لینگ کرنے سے آپ اگلے ہی سال کافی سارے امروت پرابت کر سکتے ہیں جو کہ گرافٹنگ بالا پرانٹ ہوگا اس سے کہیں زیادہ چلیے اب ہم بات کریں گے امروت کے پودے پر ایئر لینگ کیسے کرنا چاہیے کن کن سامان کی ضرورت پڑے گی اور کونسے موسم میں ایئر لینگ کرنا چاہیے امروت کے پودے پر امروت کے پودے پر ایئر لینگ کرنے کے لیے مطلب چھوٹے ہی ہائٹ کے امروت کے پودے پر جو کہ فل دے سکیں وہ پودے تیار کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسا پودہ چاہیے ہوگا جو پہلے سے ہی فل دے رہا ہو یہاں پر جو آپ یہ پودہ دیکھ رہے ہیں یہ بن کےجی والا پودہ ہے اس پر کافی بڑے سائج کے فل آتے ہیں اور یہاں پر جو سامنے آپ یہ برانچ دیکھ رہے ہیں اس پر ہم ایئر لینگ کریں گے ایئر لینگ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسی برانچ چاہیے ہوگی جس پر کافی ساری سائج برانچے ہوں جسے کی جب آپ کا پودہ تیار ہو تو وہ کافی گھنا گھنا سا لگے جب بھی آپ امروت کے پودے پر ایئر لینگ کریں یا پھر دوسرے کسی بھی پودے پر ایئر لینگ کریں تو جو بھی ٹول کا استعمال کر رہے ہیں چاکو کٹر بغیرہ کا تو ان کو آپ اچھی طریقے سے ساپ کر لیں کلین کر لیں کسی بھی ہائیڈروجن پیوکسائٹ سے ڈٹول سے سیبلون سے یا پھر اس کی جگر سینٹرائجر کا استعمال کر سکتے ہیں سینٹرائجر سب ہی کے گھر پر ہوتا ہے تو ہم یہاں پر ایلرنگ کرنے کے لیے اس چاکو کا استعمال کر رہے ہیں چلی اس چاکو کو اب ہم کلین کر لیتے ہیں یہاں پر ہم کلین کرنے کے لیے ساپ کرنے کے لیے اس سینٹرائجر کا استعمال کر رہے ہیں تو اس طریقے سے سینٹرائجر کا استعمال کرنے سے آپ کا جو چاکو ہے وہ اچھی طریقے سے ساپ ہو جائے گا کسی بھی فنگس بغیرہ کا بیکٹری ہے جو آپ کے چاکو کٹر پر لگا ہوگا وہ اچھی طریقے سے ساپ ہو جائے گا ہمارا یہ چاکو پہلے سے ہی کلین ہے ساپ ہے تو ہم دھوڑا اس پر جو سپیٹ ہے یعنی کہ جو سینٹرائجر ہے وہ لگا چکے ہیں اس طریقے سے ساپ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر یہ جو ٹہنی ہے اس کے ٹہنی کے چاروں طرف یہ گولہ کار کٹ لگا رہے ہیں اس طریقے سے گولہ کار کٹ ہم لگ بعد دو سے تین انچ کے دائرے میں لگائیں گے اور دو سے تین انچ کے دائرے میں اس طریقے سے گولہ کار کٹ لگانے کے بعد پھر ہم بیچ میں سے لمبا کٹ لگائیں گے جس سے کہ اس ٹہنی کی اسکین کو ہٹایا جا سکے اس ٹینک کی اسکین کو اس طریقے سے دونے طرف سے کٹ لگانے کے بعد پھر بیچ میں سے کٹ لگانے کے بعد اچھے طریقے سے ہم اس اسکین کو ہٹا لیں گے اس طریقے سے اسکین کو ہٹانے کے بعد اب ہم ایلویرے کا جیل کو لگائیں گے ایلویرے کے جیل کے لگانے سے فنگس کی دکت نہیں رہتی ہے اس کے علاوہ ایلویرے کا جیل ہے یہ ایک روٹنگ ہارمونز کا بھی کام کرتا ہے اس کے استعمال کرنے سے اس کے جیل کو لگانے سے ہماری ایل ایرنگ پر جلدی روٹس آئیں گی اور ہماری ایل ایرنگ فیل نہیں ہوگی آپ چاہیں تو اس کی جگہ سینیمان پاوڈر یا پھر دوسرے کسی بھی روٹنگ ہارمونز کا استعمال کر سکتے ہیں جلدی جیل آنے کے لیے تو اس طریقے سے ہم نے اچھے طریقے سے ایلویرے کا جیل کو لگا دیا ہے اب ہم یہاں پر اس طریقے کی جو کولڈنگ کی بوتلوں ہوتی ہیں اس کولڈنگ کی بوتل کو اس طریقے سے بیچ میں سے کٹ کرنے کے بعد یہاں پر سیٹ کر رہے ہیں اور سیٹ کرنے کے بعد اس بوتل میں ہم سوائل میڈیا کو بھریں گے لیکن سوائل میڈیا بھرنے سے پہلے اچھے طریقے سے آپ کو بوتل کو ٹیپ کے سارے روکنا ہوگا اور آپ نے جو بوتل کو بیچ میں سے کٹ کیا ہے وہاں سے بھی آپ بوتل کو ٹیپ کے سارے جوڑ دیں تو ہم نے یہاں پر اس طریقے سے ٹیپ کے سارے اس بوتل کو روک رہے ہیں اور اس کے بعد میں سوائل میڈیا کو بھریں گے اب باری آتی ہے سوائل میڈیا کس طریقے کا لینا چاہیے روٹنگ ہارمانس کو بڑھانے کے لیے مطلب روٹنگ بڑھانے کے لیے تو روٹنگ بڑھانے کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی خاد بغیرہ کا استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ بلکہ فریس میٹی چاہیے ہوگی جس میں خاد نہ ہو اگر آپ خاد کا استعمال کریں گے تو آپ کا جو ایلرنگ ہے وہ فیل ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر بلکہ سادہ اپنے گارڈن کی مٹی کا استعمال کر رہے ہیں جو کوئی ریتیلی مٹی ہے زیادہ ہارڈ مٹی کا بھی استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا سوٹ مٹی بھی ہونا چاہیے جس سے کی جڑے بننے کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو سکے تو ہم یہاں پر سوٹ مٹی کا استعمال کر رہے ہیں ایلرنگ کرنے کے لیے اب ہم یہاں پر مٹی کو ڈال چکے ہیں اس بوتل میں آپ چلی ہاتھ کے سہارے تھوڑا مٹی کو ٹائٹ سے دوا دیتے ہیں اگر مٹی ڈھیلی رہے گی تب بھی آپ کا جو روٹس ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں بن پائیں گی اچھے طریقے سے مٹی کو ٹائٹ کرنے کے بعد پھر ہم اچھے طریقے سے پانی دیں گے پانی دینے کے بعد اس بوتل کو ٹیپ کے سہارے اچھے طریقے سے ڈھک دیں گے جسے کی سورچی جو روسنی ہے وہ روٹس تک نہ پہنچنے پائے اگر روٹس تک سورچی روسنی پہنچے گی تو ہماری جو ایلرنگ ہے وہ فیل ہو سکتی ہے بوتل کو ٹیپ کے سہارے کبر کرتے سمجھ یہاں پر آپ کو ایک بات کا یہ دہا رکھنا ہے بوتل کو پور طریقے سے کبر نہیں کرنا ہے ٹیپ کے دوارہ بلکہ اوپر کا ایریا تھوڑا کھلا رکھنا ہے جسے کی آپ مٹی میں پانی پہنچا سکیں اگر آپ پور طریقے سے ٹیپ کے دوارہ اس بوتل کو بند کر دیں گے ڈھک دیں گے تو آپ کی جو مٹی ہے اگر وہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس میں پانی نہیں پہنچتا ہے بارس کا یا پھر آپ کے دوارہ دیا گیا پانی تو آپ کا جو ایلرنگ ہے وہ فیل ہو سکتی ہے اس نے تھوڑا اوپر سے کھلا رکھیں جس سے کی آپ جب بھی ضرورت ہو جب بھی آپ کو لگے مٹی ہلکی ڈرائی ہونے لگی ہے تو پانی دے سکیں اس کے علاوہ جو بارس کا پانی ہے جو بارس کی بند ہیں وہ تھوڑی بہت ایلرنگ کے اندر جا سکیں کیونکہ ایلرنگ کے اندر تھوڑی بہت بارس کی بندہ جائیں گے بارس کا پانی جائے گا تو جلدی روٹس بنیں گی اس لئے ہم یہاں پر اس طریقے سے تھوڑا اوپر سے کھلا اس کو رکھا ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم مٹی کے جگہ موس گراس کا استعمال کرتے ہیں تو اب ہمارا جو ایلرنگ ہے وہ فیل ہونے کے زیادہ چانس نہیں ہوتے ہیں اگر آپ پورے طریقے سے بھی کبر کر دیں گے کیونکہ جو موس گراس ہوتی ہے وہ already مویسر کو ہالٹ رکھتی ہے اکھٹا رکھتی ہے اس سے ایلرنگ فیل نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ موس گراس میں جلدی روٹس بننے کے بھی چانس ہوتے ہیں اس کے علاوہ موس گراس میں زیادہ بھی روٹس بنتی ہیں اگر آپ کے پاس موس گراس ہے تو مٹی کی جگہ آپ موس گراس کا استعمال کریں ایلرنگ کرنے کے لئے ہم نے یہاں پر اچھے طریقے سے ایلرنگ کر دی ہے اور اس بوتل کو ٹیپ کے سارے کبر کرنے کے بعد پانی بھی دے دیا ہے چلی آنے والے سمیہ میں دیکھتے ہیں کب تک ہماری یہ ایلرنگ تیار ہوتی ہے یعنی کہ یہ پودا کب تک تیار ہوتا ہے امروت کے اس پودے کی ٹہنی پر ایلرنگ کرے ہوئے پورے دو مہینے کا سمیہ ہو چکا ہے چلی اب ہم دو مہینے کے بعد اس ٹیپ کو اور اس بوتل کو ہٹا کر کے دیکھتے ہیں روٹس بنی ہے یا نہیں بنی ہے مطلب ہمارا امروت کا چھوڑا پودا تیار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ٹیپ کو یا پھر بوتل کو بہت ہی آرام سے آپ کو ہٹانا ہوگا زیادہ تیجی سے زیادہ جلدی میں اگر آپ ٹیپ کو یا پھر بوتل کو ہٹائیں گے تو آپ کی جو روٹس ہیں ٹہنی پر وہ روٹس ٹوٹ جائیں گی جس سے آپ کی ایلرنگ فیل ہو جائے گی یعنی کہ آپ کا امروت کا پوضہ تیار نہیں ہو پائے گا خراب ہو جائے گا تو ہم یہاں پر بہت ہی آرام سے بلیٹ کی مدد سے ٹیپ کو کٹ چکے ہیں اور ہلکے ہلکے اس ٹیپ کو بوتل کے اوپر سے ہٹا رہے ہیں اب چلیے ہم اس بوتل کو بھی ہٹا لیتے ہیں تو جیسے کہ دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ایلرنگ ہیں وہ کامیاب ہو چکی ہے ہماری ایلرنگ پر کافی ساری روٹس بن چکی ہیں یعنی کہ امروت کا جو چھوٹا پودہ ہے وہ بن کر کے تیار ہو چکا ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے گمبلے میں لگانے کے لیے تو جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف بہت ہی زیادہ روٹس بن چکی ہیں اگر ہم ایک مہینے کا اور بیٹ کرتے تو کافی ساری روٹس بنتی تو جب بھی آپ ایلرنگ کریں تو کم سے کم تین مہینے کے بعد ٹیپ یا پھر بوتل کو ہٹائیں جسے کہ آپ کے امروت کی پودے پر جو روٹس ہیں وہ کافی ساری بن سکیں چلی اب ہم یہاں سے اس کو کٹ کر لیتے ہیں کٹ کٹ سے سمجھ یہاں پر ایک بات کا یہ دھیان رکھیں ایک ہی بار میں آپ کے چاکو یا پھر کٹر سے اس طریقے کا ساپ کٹ لگنا چاہیے ایک ہی بار پودے سے اس طریقے سے آپ کا یہ پودا ہٹ جانا چاہیے یعنی کہ کٹ جانا چاہیے تو ہم نے یہاں پر اچھے طریقے سے اس پودے کو وہاں سے کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر کا سائج کافی اچھا سائج ہے اوپر کا کافی ساری اس پر برانچے ہیں جب ہمارے یہ پودا گملے میں لگ جائے گا تو یہ کافی ساری برانچے جو نکالے گا تو کافی اچھا ہیلتھی پودا لگے گا اور چھوٹی ہائٹ میں اس امروت کے پودے پر امروت آنا شروع ہو جائیں گے اب ہم بات کریں گے اس امروت کے پودے کو لگانے کے لیے گملہ کس طریقے کا چاہیے ہوگا تو ہم یہاں پر گملی کی جگہ یہ پلاسٹک کا پرانا ڈرم بیچ میں سے کٹ چکے ہیں اس طریقے کا پلاسٹک کا جو ڈرم ہے آپ کو کباری کی دکان سے بہت ہی کم داموں میں مل جائے گا اور اس طریقے سے بیچ میں سے کٹنے کے بعد ہم نے یہاں پر اس کے بوٹم سائیڈ میں دو ڈرنیچ ہال بھی بنا لیے ہیں جس سے کی فالتو پانی ایشٹر بارٹر آسانی سے باہر نکل جائے مٹی کے دوارہ یہ ہال بند نہ ہو جائے تو اس کے لیے ہم یہاں پر ان ٹوٹے ہو گملے کے ٹکڑوں کو استعمال کریں گے ان ہال کو کبر کرنے کے لیے چلیے اس طریقے سے ان ہال کو کبر کر لیتے ہیں جس سے کی مٹی کے دوارہ یہ ہال بند نہ ہونے پائیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں امروت کے پادے کو لگانے کے لیے مٹی کس طریقے کی ہونا چاہیے تو اگر آپ بیچ کے دوارہ امروت کے پادہ جو کی گرابٹیٹ پادہ ہے اس کو لگا رہے ہیں تو اس میں خات کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایلیرنگ کے دوارہ امروت کا پادہ تیار کیا ہے تو اس میں آپ کسی بھی ترکے کی کوئی بھی خات کا استعمال اسٹارٹنگ میں نہ کریں بلکہ لگ بگ ایک مہینے کے بعد خات کا استعمال کریں تو ہم یہاں پر بلکہ سادہ مٹی کا استعمال کر رہے ہیں امروت کے اس پادے کو لگانے کے لیے مطلب اس ایلیرنگ کے دوارہ تیار کیا گئی پادے کو لگانے کے لیے اپنے گارڈن کی بلکہ سادہ مٹی اس ڈرم میں بھرنے کے بعد چلیئے بیس سینٹر میں امروت کے اس پادے کو لگا لیتے ہیں جتنا روڈ بول ہے اتنا مٹی ہم بیچ میں سے نکال رہے ہیں جسے کی پادے کو بیچ میں رکھ سکیں اس طریقے سے بیچ میں سے مٹی کو نکالنے کے بعد چلی اب ہم اپنے امروت کے پادے کو اس طریقے سے بیس سینٹر میں رکھ لیتے ہیں اور رکھنے کے بعد چاروں طرف سے اچھے طریقے سے مٹی سے اس کو کور کر لیتے ہیں کور کرنے کے بعد پہلی بار اچھے طریقے سے پانی دینا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ہم ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر ڈاریٹ پورا دن کی دھوپ نہ آتی ہو بلکہ ہم ایسی جگہ رکھیں گے دو سے چار دن کے لیے یا پھر ایک ہفتے کے لیے جہاں پر صبح کی دھوپ آتی ہو یا پھر شام کی دھوپ آتی ہو اگر آپ اس پودے کو ڈاریٹ دھوپ میں رکھ دیں گے تو آپ کا پودا سوک سکتا ہے تو خاص طور سے دھیان رکھیں اس کو آپ کو ڈاریٹ دھوپ میں نہیں رکھنا ہے بلکہ لگ بگ دس سے پندر دن کے بعد اس کو ڈاریٹ دھوپ میں آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ چلیے آنے والے سمیں میں دیکھتے ہیں ہمارا یہ امروت کا پودا کب تک بڑا ہوتا ہے اور کب تک اس پر فل آتے ہیں لگ بگ ایک سال کے بعد آپ کا امروت کا پودا اس طریقے سے کافی بڑا ہو جائے گا کافی ہیلتھی پودا ہو جائے گا اور کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے امروت کے پودے پر فل بھی آنا شروع ہو جائیں گے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جب بھی آپ اس طریقے سے امروت کے پودے کو ایلرنگ کے دوارہ تیار کریں ایلرنگ کے دوارہ تیار کرنے کے بعد امروت کے پودے کو گھنا بنانے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم پنچنگ جرور کریں پنچنگ کرنے سے آپ کے امروت کے پودے پر کافی ساری سائٹ برانچے نکلیں گی جب زیادہ سائٹ برانچے نکلیں گی تو آپ کا امروت کا پودا زیادہ گھنا ہوگا جب زیادہ گھنا ہوگا تو چھوٹے ہی ہائٹ کے امروت کے پودے پر کافی سارے فل بھی لگیں گے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے امروت کے پودے پر بہت سارے پھول آئیں گے اور پھول آنے کے بعد دھیرے دھیرے وہ پھول فل میں کن بڑھ ہو جائیں گے فل میں کن بڑھ ہونے کے بعد آپ کے امروت کے پودے پر کافی بڑے بڑے اس طریقے سے امروت لگنا شروع ہو جائیں گے کچھ زنوں کے بعد آپ امروت کو ہر ویٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ امروت کے پودے کو تیار کر کے چھوٹے ہی ہائٹ کے امروت کے پودے پر دھیر سارے فل لے سکتے ہیں تو دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو بتائی گئی اس ویڈیو کی یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی اس کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیے اگر آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو کی یہ جانکاری پسند آتی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستو یا پھر رشتہ داروں کو ساتھ سیئر ضرور کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں چلی چلتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائے